سو ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست ایسے فیر سے سواگت کرتا ہوں میں یوٹیوب سنل ایسے ایکواریم میں تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج میرا جو یہ میرین ٹینک کا تیسرا پارٹ آپ کے سامنے آیا ہے اگر ابھی تک آپ نے پہلا اور دوسرا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو میں لنک دے دوں گا ڈیسکرپشن میں آپ جا کر کے پہلا اور دوسرا پارٹ دیکھ سکتے ہیں ڈین اس کے بعد تیسرا پارٹ ہمارا اس لیے آیا ہے کہ جب ہمارا جو لاسٹ پارٹ تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ کو اپنا جو ہے یہ روکس وغیرہ کیسے کیور کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے ٹینک میں جب روکس وغیرہ کیور کر لے تو ان کی ایکواریس کیپنگ کیسے کرتے ہیں دوستو ایکواریس کیپنگ ہم بولتے ہیں کہ جب ہمارے ٹینک میں کوئی بھی ہمیں سٹرکچر دینا ہو جو ہماری روکس ہوتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر سٹرکچر دیا ہوا ہے ایک تو اسی طرح سے آپ بھی اپنا کوئی بھی سٹرکچر دے سکتے ہیں اپنے حساب سے جو آپ کو اچھا لگے تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتانے کے لئے تیسرا پارٹ دیا ہے کہ اس کو روکس کو کیسے ہم کھول کرتے ہیں جس سے وہ گرے نہیں اور وہ ہم کو میرین سینڈ ڈالنے سے پہلے ہمیں ایکواریس کیپنگ روک سالٹ وغیرہ یہ اپنا سالٹ وغیرہ مکس کرنے سے پہلے ہمیں اپنا ایکواریس کیپنگ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے ایکواریس کیپنگ کی جاتی ہے اپنے مرین ٹینک کے لئے روکس کی سو گائیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس میں روکس ہیں جو کہ میں نے کیور اچھے سے کر لیا ہے اور بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں ان کو دوستو ڈرائی جب آپ لازٹ ٹائم میں کرتے ہیں تو ان کو ایک دن کے لئے آپ کو دھوپ میں رکھ دینا ہے دن آپ کے بلکل ڈرائی ہو جائیں گے اس کے بعد ایکواریس کیپنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس میں دو ایم سیل ہیں ایک یلو گلو کرر کے پیکٹ میں ہیں اور ایک ریڈ پیکٹ میں تو دوستو ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے نکال کر کے جب آپ ان کو باہر نکال لیں گے پنی میں سے تو ان کو اچھے سے مکس کر لیجئے گا مکس کرنے کے بعد ان کا جو بہت اچھے سے ایک طرح کا گلو ٹائپ بن جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایکو ایسکیپنگ کے لئے اپنے روکس کو شیپ دے رہا ہوں کہ مجھے کون سی شیپ رکھنی ہے تو اسی طرح سے پہلے آپ ایک شیپ تیار کر لیں اپنے مائنڈ میں اور اپنا نورملی جو روکس ہوتے ہیں انہوں کیس طرح سے آپ کو کہاں رکھنا ہے کیسے بٹھانا ہے then اس کے بعد ہمیں یہ ایم سیل سے ان کو دونوں کو پیسٹ کر دینا ہے جہاں جہاں بھی ان کے کورنرز ہوں گے جہاں پہ ٹکی رہیں گے جو مین سٹکچر ہوتی ہے روکس کی جہاں پہ وہ ہولڈ ہوتا ہے اس جگہ پہ ہمیں اس کو لگانا ہے تو آپ کو ان چیز کا اتھیان لگانا ہے دوستو تو یہ ایم سیل آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا آپ کا روک ہے اسی حساب سے آپ نے لے سکتے ہیں تو دوستو چلیے ان کو جوڑنا آپ میں شروع کرتے ہیں اور اپنا ان کو ایکو ایسکیپنگ اپنی ریڈی کرتے ہیں پر انٹینگ کے لئے تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں کو مکس کیا اچھے سے اس کے بعد میں میں نے جہاں جہاں مجھے لگانا تھا یہ سارا میں نے ان کو جوئنٹ کر دیا ہے روکس کو آپس میں خود آسان ہوتا ہے کوئی اسکیپنگ کرنا کوئی جاڑا بڑا ہارٹ نہیں ہے جیسے اسٹرکچر رکھی ہوئی تھی ویسے اسٹرکچر پہ ہم نے ان میں سائڈوں میں پورا لگا دیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو یہ ایم سیل بولتے ہیں اس کو ایم سیل کو چاروں طرف ہم نے پیسٹ کر دیا ہے جس سے کہ ہمارے روکس گرے نہیں دوستو ان کو آپ کو 48 گھنٹے کے لئے سوکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ جگہ پہ جہاں پہ یہ گرے نہیں کیونکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ ان کو اپنے میرین ٹائنگ میں انٹریڈیوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ان کو اچھے سے پیسٹ کر دیا ہے سارا جہاں جہاں سے گرنے کا ان کا تھا وہ سب ہم نے پیسٹ کر کے ان کو رکھ دیا ہے تو دوستو اب یہ پورے 48 گھنٹے بعد کم سے کم آپ کو دو دن کے لئے بیٹ کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کیونکہ ایمشل اگر کہیں سے بھی تھوڑی بہت بھی اگر وہ ڈرائی نہیں ہو پائی گیلی رہ گی تو وہ بہت زیادہ میرین ٹائنگ کو خراب کر سکتی ہے تو اس لئے اس کو اچھے سے پہلے ڈرائی ہونے سوکھنے دیں اس کے بعد ہی انٹریڈیوز کرتے ہیں اپنے میرین ٹائنگ میں تو دوستو یہ پروسیزر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے سو گائیز اگر آپ ایک گیم کے شوکین ہیں اور گیم کے ایلنا آپ کو پسند ہے تو آپ اس گیمشن چینل کو جا کر کے چیک کریں اس کی ویڈیوز کو چیک کریں اور اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ گیم سے لیٹڈ آپ کو بہت اچھی ویڈیوز پروائیڈ کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ گا جو میں نے آج کا پورا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کس طرح سے اپنا روکس وغیرہ لگاتے ہیں کوئی سکیپنگ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہو اس سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے فیس بیو اور انسٹرگرام پر بھی آپ میسیج ڈال سکتے ہیں وہاں بھی میں آپ کا definite reply دوں گا تو آپ کا کوئی بھی کوششن ہو فریش وارٹر سے ریلیٹیڈ ہو میرین ٹینک سی ریلیٹیڈ ہو یا پلانٹ ٹینک سی ریلیٹیڈ ہو تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کیجئے اور چینل کو بھی سکسکرائب نہیں کیا تو سکسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو بہت اچھ اچھی ویڈیو آنے والے ٹائمی اور ملنے والی ہیں تو دوستو ملتے ہیں اس کے فورت پارٹ میں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے جو سالٹ وٹر ہوتا ہے اس میں سالٹ کیسے مکس کیا جاتا ہے اور کتنے کوانٹٹیٹی میں کیا جاتا ہے کون کون سے سالٹ آپ مکس کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو کا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا دھیان رکھے گوڈ بائی and take care